ڈراما سر محبت داکھ کی صورت کے آنے والی ایپسوڈز میں آپ دیکھیں گے افاقہ غصہ شجرت پر کم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا وہ ہر صورت میں شجرت کے پڑھائی کے حلاف ہے لیکن شجرت وہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ افاق بھائی ہم پر اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے کیا آپ ہم اس گھر میں رہتے ہوئے ان کا ہر حکم مانتے رہیں گے شجرت کی والدہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہیں کہ تم نے پہلے بھی افاق کا غصہ دیکھا ہے اس لئے کبھی بھی ان کے سامنے اس طرح بات مت کرنا یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس گھر میں رہنے کے لئے جگہ دے دی مرنہ ہم دونوں کا تمہارے باپ کے علاوہ اس دنیا میں تھا ہی کون ادھر افاق وہ اپنی والدہ سے غصے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا آپ نے شجرت سے بات کی افاق کی والدہ کہتی ہیں کہ میں پہلے بھی تمہیں بتا چکی ہوں کہ ہمیں ان کے معاملات میں دہل اندازی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والی لیکن افاق پر اپنی والدہ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ غصے سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں میرا حکم ماننا پڑے گا وہ میرے غصے سے واقف نہیں میں بھی دیکھتا ہوں کیاہر وہ یونیورسٹی میں کیسے جاتی ہے آج سے شریعت کا یونیورسٹی جانا بند ڈراما سر محبت داک کی صورت کی آنے والی ایپ سورز کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونی جارہی ہیں